موسیقی 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 اور یہ تو کنٹیمٹ میں بڑی طرح زپسیں گے یہ تو کنٹیمٹ میں ہو جائے گی اس پر دیکھیں یہ تو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں برامدے حالی کروا دیئے ہیں برامدے سرکاری جگہ پہ تھے ابھی جو پلازیں ہیں آپ بلیف کریں کہ ایک ایک پلازہ دا دس منزل اور نیچے سے بھی چار چار بیسمنٹس اور اس کی نقشہ ہی نہیں ہے اس کا کوئی صورت حالی نہیں جس کو پوچھتے ہیں اور اس پر سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ والشٹی ہیں وہ پرانے پرانے پلازیں ہیں جو نائنٹیز کے بنے ہوئے ہیں وہ تین منزلوں سے اوپر نہیں آئے ہیں کیا حال ہے آپ کے ہیں میں گریسفل انسان میرا پرامد وہ بہت جا چدہ ہے خدا بھی قسمیں پتہ چالدہ کو بندہ بہت میند کار رہے ہیں میرا پرامد بہت شکریہ ہوگا جی بہت شکریہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں شالو مارکٹ کے بس دیکھ لیں اور ڈیڈ ہو گئے ہیں ڈیڈ ہو گئے ہیں یہ ابھی آپ دیوار پر سائن دیکھ رہے ہیں جی یہ وہ سائن ہے جس کو ڈیمولیش کیا جانا ہوتا ہے وہاں پھر یہ سائن جو ہے لگایا جاتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پلازا ہے لیکن یہاں آ کر کچھ آپریشن کا سلسلہ رکھا ہے اس دیوار کا ڈیمولیش ہونا ابھی باقی ہے ابھی بہت سارا کام ہے جو ابھی ہو رہا ہے ابھی ان پروسیس ہے اور اس کام کو نہ صرف منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی جو ہے وہ فولی لیٹر ان سپیٹ جو ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اس پر اگر عمل درامت کرے گی تو حالات جو ہے وہ آپ کو بہتری کا شکار بھی نظر آئیں گے جس پلازے کے باہر یہ حالات ہوں وہ پلازا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ پارگی پلازا کیسے جو ہے وہ لوگوں کو رلیف دے سکتا ہے جس کے باہر یہ حالات ہوں آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا چنگچی رکشوں کا سٹینڈ بنا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کو پارکنگ سٹینڈ تھوڑا قریب اگر آ جائیں کیمرو مین صاحب تو میں دکھا سکوں یہاں سے ادھر آئے قریب سے تو آپ ادھر سے دکھائیں اگر تو یہ آپ کو ایک نکڑ دکھا رہے ہیں پلازے کی جو پارکنگ پلازا یہاں ایک نکڑ دکھا رہے ہیں اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے وہ آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں اور یہاں لوگوں کا کلیم ہے کہ شاید پارکنگ کے لیے جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے لیکن اس کا یوٹلائزیشن جو ہے وہ تھوڑا غلط طریقے سے ہو رہا ہے اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں یہ کم از کم پچاس فٹ چوڑا روڈ ہے اور اس روڈ پر آپ کو تھوڑا تجاوزاد نظر آئیں گے میرے ساتھ ادھر آئیے کیمرمن صاحب تھوڑا قریب اگر آئیں گے تو یہ یہاں سے یہاں کھڑے ہوگے آپ اگر دکھائیں گے پیچھے تو نظر آئے گا ہمارے ویورز کو کہ حلات جو ہیں وہ کس طرح خرابی کا شکار ہے اور تھرو آؤٹ حلات آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے پھر آپ کو یہ LDA کے ملکیے تھے یہ پلازہ LDA سے چلا رہا ہے اس کے باہر آپ حلات دیکھ سکتے ہیں یہ تجاوزاد دیکھ سکتے ہیں یہ دکانے سچی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری صورتحال دیکھ سکتے ہیں اور اصل جو مدہ ہے پلازے کا اسے کیسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہاں صورتحال کے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں بہت ساری ایسی گاڑیاں بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی پارک کر جاتے ہیں جو رہائشی علاقوں سے جن کا تعلق ہے اور ہائشی علاقوں سے تعلق ہونے کے وجہ سے جن کا رائیڈ بنتا ہے یہاں پارکنگ پلازے میں پارک کرنے کے لیے گاڑی تاکہ سڑک پر رش نہ ہو اور سڑک جو ہے وہ بلوک نہ ہو وہ یہاں جب پارک نہیں کرتے وہ وہیں گاڑی لگاتے ہیں تو حلات تو جن کے تو رہتے ہیں یہ وہ سارا مدہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ یہ گاڑی دیکھیں آپ کسی نے اپنی گاڑی کھڑی کیوئی یہ ہائشی ہوگا تو بلکل اس سے اپنی گاڑی کو کپڑا ڈال کر بند کیا ہوگا ہے اور یہاں پر پوچھ لیتے ہیں کسی نے دن سے پوچھ لیتے ہیں نا السلام علیکم کیا آل ہیں آپ کے ٹھیک ہے آپ کریئے سے چاچا کیا آل ہیں چاچا کیا نام ہے آپ کا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ LDS ہیں جی سر تو سلام علیکم کتنی گاڑی ہیں لگتی ہیں سر کاٹ بھی لگ دیا نے وہ گاڑی کو گزرنے بھی دیں چاچے سائٹ پہ آجائے آپ اچھا تو یہ چاچا روز کی روز لگتی ہیں گاڑی رہائیسی علاقے کے لوگ بھی لگاتے ہیں آہ رہائیسی علاقے کے لوگ بھی لگاتے ہیں کتنی لگاتے ہیں یہ سترہ جنیہ میں آیا ہے پنیا ہوگے سو ہوگے ڈیڑھ سو ہوگے نہیں آپ نے کچھ گاڑیوں کے ساتھ منتھلی بھی تاہ کیا ہوگا ہے میینے بعد اچھا اچھا کتنے گاڑیاں ان کے اندازن ہیں گاڑیاں سو ڈیڑھ سو نہیں آپ کا خیال ہے کہ ڈیڑھ سو وہ گاڑیاں جو روز آتی ہیں اور رات کو بھی لگا جاتے ہیں آہ جی رات کو لگی ہوتے ہیں اندھی 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 شام نکل جانے ہیں یہ سوپہ لے کر آجاتے ہیں سوپہ جب یہ لے کر آتے ہیں تو آرہی رات کی کتنی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں تقریبا رات کی کوئی دس پندرہ تھوڑی بہت ہی یعنی کہ آرزی طور پر یعنی کہ دس بجے کے بعد آرزی رہ جاتی ہیں ایک دو چار بس دس بجے تک گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد یعنی کہ ایک دو چار پانچ ساتھ کتنی گاڑیوں کی سپیس آئدھ آپ کے سامنے نوی رہے ہو سکی ہے چاچے کنی گھنیاں دی سپیس آیاں آپ پانا تقریبا دو ٹی صوری آیاں ٹی ایسوٹی سپیس ہاں جی پکیاں گھنیاں تاڑے کو دیڑک سو ہونے آئے نیچ پاسا ہوں گاڑ اور تاجرہ نے یہ کٹیاں لیدا نہیں ہونا تو ہاں جی وہ صبح لوں گے نے شاملوں نکل جائیں گے ٹھیک ہے کتنے پلازے اس ایریا میں بننے چاہیے یہ یہاں پہ تو ایک پلازہ بنایا ہے ڈی پینٹ پلازہ اور اس کے ساتھ رہے ہیں دو بیسمنٹ ہیں اور یہاں پر دھائی سو تین سو گاڑیوں کی جگہ صرف یہاں پر یہ آپ کو نظر ہی آ رہی دور تک گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور دیکھیں فاسف مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ آپ لیے کے پلازے میں صفائی کی صورتحال دیکھیں اور یہ تاجرہ برادری جو ادھر رہتی ہے اور گاڑیاں پارک کرتی ہے اور انتظامیہ زہری بات ہے لیے تو یہ آپ کوڑے کی صورتحال دیکھیں اور پورے کا پورا پلازہ جو ہے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہی پلازہ اگر گل بگ میں ہو تو آپ کو تو یہاں پر آئیں جی میرے ساتھ آپ کو پلازہ دکھاتے ہیں سب سے بڑی جب سے آپ پروگرام کر رہے ہیں میں کوئی آپ کا پروگرام مسٹ نہیں کر رہا بہت شکریہ سار بہت شکریہ آپ کا پروگرام جانا ابھی تک میں نے مسٹ نہیں کیا بہت شکریہ آپ کا جس سے آپ پروگرام کرتے ہیں جان ڈالتے ہیں کم از کم اویرنیس دیتے ہیں پبلک کو کہ یاد یہ دیکھو یہ ہو گیا رہا ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھو کچھ تو ہوش کے ناہن لو اگر جب تک آپ ہوش کے ناہن خود ہی نہیں لوگے آپ نہیں کروگے پبلک کو نہیں پڑا چلتا یہ تو دکانے بنی ہوئی ہیں پلازے کے یہ کیا جی یہ یہ اس کے اندر ہی ہیں ان کی یہ تو ان کی ہے نا لڈیے کے دکانے ہیں جی لڈیے جب ایک پلازہ بناتا ہے بقاعدہ دور پر تو اس میں دکانے بھی بناتا ہے لیکن یہ باہر بھی لگانے کے لئے لڈیے نے سمال لگا ہے یہ غلط ہے یہ تو باہر یہ جو چیزیں لگیں یہ غلط ہے پیچھے آگ بھی لگ سکتی ہے پیچھے بلکل میٹر لگے ہوئے ہیں لیسکو کا پورا ایک سسٹم لگا ہے اور یہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر پاس اب یہ وہی بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے آٹھ سے دس پرازے ہونے چاہیے شالبی میں تاں کے لوگوں کا کیونکہ پندرہ ہزار دکان ہیں یہاں پر پندرہ ہزار دکان اور یہ نیچے ہیں کیا صورتح آل ہے یہ دیکھ لیں آپ کے پارکنگ بنے بھی ہے یہ تاجروں کو پچھائیے کہ یہاں میں تین سا چار پلازے ہوں تو پھر یہ سارا کبر ہوتا ہے دیکھیں کہ کار پرشنے اور ایل ڈی نے کتنا پریشنے کیا پر ٹرافک کا مسئلہ نہیں ہوا نکلتے ہوئے سے گاڑی کو دیکھیں آپ بھائی جن یہ آپ کی ہی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں نہیں کسٹمرز ہیں وہ سر ہے انت کو کر کہے ہیں انڈر اگلی یہاں پر قبضہ لوگوں ہیں انڈر اگلی قبضہ ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل پلازہ ہونا چاہیے گاڑیاں مالکان کی لگی ہوئی ہیں یہاں پر وہی بات آگئی آپ کے ہی سٹیک اولڈرز اگر سیالکورٹ والے ائرپورٹ میں آسکتے ہیں تو یہاں پر انتظامیہ کے آپ کی بات دوسرے اس طرح ہی ہے کہ ہم بہت اہم ترین آہم ترین بات یہ ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی اگر ہائی کورٹ کے آرٹرز پر ڈنڈی مارے گی تو کنٹیمٹ آف کورٹ میں حالات جا سکتے ہیں حالات خرابی کا شکار ہوں گے ہائی کورٹ کے آرٹرز کے مطابق فولی لیڈر انڈ سپرٹ جو ہے شالم مارکیٹ کو دعا گزار کروانا ہوگا اور سارے اپریشن کو مکمل کرنا ہوگا فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے علانے کے بعد